ایک دن کے بعد جبکہ آپوزیشن حکومت کے بجٹ کو روکنے میں ناکام ہو گئی جبکہ آپوزیشن نے وحدہ کر رکھا تھا کہ حکومت عوام دشمن اس بجٹ کو آپوزیشن کامیاب نہیں ہونے دے گی لیکن اپنی اس ناکامی کے ٹھیک ایک دن کے بعد بلکہ چوبی سے گھنٹے سے بھی کم وقفے کے بعد آپوزیشن کے رہنمہ جناب شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ ڈالا کہ اب اس اکنومک کرائیسز کا معاشی جو کرائیسز ہے اس کا صرف ایک حل ہے کہ پاکستان میں میڈ ٹرم الیکشنز ہونے چاہیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت سی جو کمیٹیز ہیں پارلیمانی کمیٹیز ہیں ان سے بھی اپوزیشن خاص کر کے الیکشن دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے جو دھاندلی ریگن کمیٹی تھی اس سے بھی اپوزیشن کے عراقان مصطفی ہو جائیں گے ایک طرف تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا اتنے عظم کا انہوں نے مظاہرہ کیا دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے اخباری نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بھی کنسیڈ کیا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو میساق کے معیشت کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے وہ درست ہے جس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ میساق کے معیشت جو ہے وہ محض ایک مزاق ہے اسے دیکھ کے دو چیزیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ لوگ بہت سے لوگ جو کہتے تھے پی ایم ایلن کے اندر بھی اور پی ایم ایلن کے باہر بھی کہ شہباز شریف صاحب بنیادی طور پر ایک مضبوط لیڈر ہیں ہی نہیں یا پھر یہ کہ شہباز شریف صاحب کو بہت ہی سختی سے شدت سے اپنی جو سیاسی کمزوریاں ہیں ان کا احساس ہے وہ اپنی لیمیٹیشن سے واقف ہیں اور وہ درحقیقت سمجھتے ہیں کہ ووڈ بینک ان کا نہیں ہے پی ایم ایلن کا ووڈ بینک نواز شریف صاحب کا ہے اور اسے اب محترمہ مریم نواز صاحبہ انہیرٹ کریں گی تاہم اس تمام اپوزیشن کے سٹینڈ کے باوجود عمران خان صاحب کی حکومت کا جو درحقیقت چیلنج ہے وہ وہی ہے جو آج سے ایک ہفتہ پہلے تھا اور وہ آج بھی وہی ہے وہ ایکنومک چیلنج ہے ایک دن پہلے پاکستان کے وزیراعظم نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے انہوں نے یہ ہنٹ کیا کہ ایم نیسٹی سکیم جو دے رکھی ہے حکومت نے بے نامی لاؤ یا قانون کو ایک ٹارگیٹڈ سپورٹ دینے کے لیے جس کی تیس جون تک ڈیڈ لائن ہے وزیراعظم نے یہ اشارہ کیا تھا یہ ہنٹ کیا تھا کیابینٹ میمبرز نے کچھ ٹویٹس بھی کیے تھے جیسے فیصل وارڈا صاحب نے کہ یہ ڈیڈ لائن بڑھ سکتی ہے اور اٹھالیس گھنٹے میں لاحے عمل دیا جائے گا تاہم اس کے بعد آئی ایم ایف کی جو ریزیڈنٹ پاکستان کے اندر مشن کی ریپیزنٹیٹیو ہیں تریسہ سانچیز جو بہت ہی جونئر آفیسر ہیں آئی ایم ایف کی ہائیرارکی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہوگا اور اب اخوارت یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے کرائسس ہے کہ یہ الیکٹڈ گارمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے دباؤں کی وجہ سے اپنی ایم نسٹی سکیم میں اگر کوئی ڈیڈ لائن بڑھانا چاہتی ہے تو اسے بڑھا نہیں سکے گی یہ وہ ایک بنیادی سیاسی پولٹیکل اکانومی کا بیٹڈراؤنگ ہے جس میں ہم آج کی اس بحث کا آغاز کرتے ہیں درجنوں سوالات ہیں جو اس پوری صورتحال سے نتی ہیں سٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نوٹڈ ایکنومک کومنٹیٹر جناب راکٹر فارق سریم صاحب ناظرین مجھے سٹوڈیو ہی میں جوائن کر سکیں گے پاکستان کے پرومنٹ پولٹیکل کومنٹیٹر ایڈیٹر رہ چکے ہیں دی نیوز اخبار کے ہم ٹیلیویشن سے ان کی وابستگی ہے جناب آمیر ازیاء صاحب اور ناظرین مجھے فون لائن پہ جوائن کر سکیں گے پاکستان کے منتاز پولٹیکل کومنٹیٹر اینلسٹ ایڈیٹر جناب حارون رشید صاحب اگر میں دسکشن کا آغاز حارون رشید صاحب سے ہی کر سکوں حارون رشید صاحب پاکستان کے وزیراعظم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنی اینلسٹی سکیم میں کچھ اضافہ کریں کچھ اس کی ڈیڈ لائن کو بڑھائیں آئی ایم ایف کی ایک جونئر آفیسر انتہائی جونئر تیریسا سانچیز وہ کہتی ہیں کہ یہ بات کرنی صحیح نہیں ہوگی آئی ایم ایف کا بورڈ جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے نہیں دیکھے گا حالانکہ اینلسٹی سکیم سٹاف لیول پہ آئی ایم ایف کے سامنے رکھی گئی تھی اس وقت آئی ایم ایف نے اس کو منظور بھی کیا تھا لیکن ڈیڈ لائن کی وہ مخالفت کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان ابھی تاریخ میں کبھی جو ایک سوورینٹی تھی پاکستان کی پولٹیکل وہ اس سے زیادہ کمزور کبھی رہی ہے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے کبھی نہیں رہی جب آپ مجبور ہوتے ہیں اور کسی ایسے شخص سے آپ کا معاملہ پڑھتا ہے جو آپ کو پسند بھی نہیں کرتا وہ ایک جونئر ایف سر نہیں کہہ رہی ہیں بیان دیں تو انہوں نے بیان دیا ہے اس کی ورنہ ذاتی حصیت میں تو شادی زیسارت وہ کبھی نہیں کرتی جب آپ ایک طرف آپ قسمس آ رہے ہیں آزاد ہونے کے لیے یعنی آپ چین کی طرف جا رہے ہیں آپ کے خارجہ پولیسی بدل رہے ہیں امریکہ کی بات آپ نہیں مان رہے کم از کم مان رہے ہیں یعنی افغانستان میں کچھ بات آپ نے ان کے مہنی ہے تو اس پہ تو خیر چین کو اتراز بھی نہیں ہے جب ستر برس تک آپ کرس پہ جیتے رہے اور اب آپ مجبور و لاچار ہیں ٹیکس دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں ریاست اور شہری کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تعلق ابھی استوار ہوئی نہیں سکا اور یہ قوم ابھی بن نہیں سکی بننے کے پروسس میں ہے تو اس طرح کی ساری تلخ چیزیں آپ کو برداشت کرنی ہوگی ہر چیز میں ایک سبق ہوتا ہے اس کے سبق یہ ہے کہ جو لوگ اپنا بوجھ خود نہیں اٹھاتے زندگی انہیں رسوا کرتی ہے لاچار اور مجبور کرتی ہے یہ تو بڑا ایک فلسفیانہ خیر حرون رشید صاحب نے سمجھا دیا ہے میں ذرا عامر زیاد صاحب کی طرف ہوں عامر زیاد صاحب ایک پاکستان کی الیکٹڈ گارومنٹ ہے اپوزیشن کچھ بھی کہے ایک بڑی فیلی جنرینلی الیکٹڈ گارومنٹ ہے ایک پروسس وہ اگر اپنی صرف ڈیڈ لائن کی تاریخ میں اضافہ کرنا چاہتی ہے پندرہ دن بیز دن چاہتی اسے زیادہ کیا کرنے آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے اس کا خوف اتنا ہے کہ وہ اضافہ بھی وہ نہیں کر سکتی حکومت تو پھر پھر لوکل انڈیجنس تھنکنگ تو ایکانومی کو رن کرنے کی بلکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی پاکستان میں اس وقت یہ آپ کے بلکل مطلب ہے سوال میں ہی جواب ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو بھی ہم لوگ سلوشن کی طرف جا رہے ہیں وہ پڑھا ٹیکس بک قسم کا سلوشن ہے یہ ایک پڑھا ہی پروڈیسر صاحب دکھا سکیں یہ فاروق سلیم صاحب نے یہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا اگر پروڈیسر صاحب دکھائیں یہ ایک بندہ ہے اس کے آگے بھی ہاتھ بندے ہوئے ہیں پیچھے بھی بندے ہوئے ہیں مجمور ہے لاچار ہے کچھ نہیں کر سکتا تو بات یہ کہ کوئی انویشن جو ہم سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی گورمنٹ آئے گی اور اسید عمر صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہانی شروع ہوئی تھی تو وہ ان چیلنجز سے صحیح طرح سے مطلب ہے انہوں نے مطلب مس کالکولیٹ کیا اور چیزوں کو کہتے ہیں تریجیڈیو ڈیلے تھی ان کی اس کے بعد جو نئی ٹیم آئی ہے یہ ٹیکس بک سلوشن کی طرف جا رہی ہے اس پر جو ہم بات کرتے ہیں کوئی انویشن ہو رہی ہوگی کوئی نئی سوچ ہوگی کوئی ایسے انڈیجنس پروگرام ہوگا تو میں خیال میں ایسا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا ہے کہ جس میں اسٹیبلیزیشن کے نام پر آپ کی گروت کم ہوگی آپ کے افراتے ذرہ بڑے گا وہ سارے جو چیلنجز ہم نے کئی بار بہت سارے پروگرامز میں بات کیے وہی سب کچھ ہونا ہے یہاں پر اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے پابند ہو گئے اور ایک اور بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب ماضی میں میں سولہ ویور ملے تھے یاد کریں جب اساقڈار صاحب ہوا کرتے تھے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار سولہ تھا جی نو لی کا جو دور دور حکومت تھا تو اس وقت ہمارے کچھ امریکہ سے تعلقات بھی ذرا سے نلپتن بہتر تھے اب یہ پتہ پرائیم منسٹر کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے بیس جولائی کو پریزیڈنٹ ٹرم سے اس سے کوئی امریکہ کے روئیے میں نرمی آ سکتی دیکھیں اس کے قیمت کیا ہوگی نرمی لانے کے یہ بہت بڑا سوال ہے نرمی تو آ سکتی نرمی تو ہر جگہ پر آئی جا سکتی ہے لیکن قیمت کیا ہوگی ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا ابھی ٹرمز اوف ریفرنس کیا ہوں گے ٹاکس کے کن چیزوں پر بات ہونی ہے لیکن پاکستان جو ہے کتنا زیادہ دباؤ کا شکار ہے ہر طرف سے گراب دیکھیں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہماری قیادت میں ایک ڈیسپریشن آگئی ہے کہ کسی بھی طور پر مطلب ہے آپ بھارت کے ساتھ تعلقات صحیح کریں مطلب بار بار آپ مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں ون سائیڈیڈ کنسیشن دیتے ہیں جب آپ ادھر یہ کر رہے ہیں مشرقی سہرت پر تو امریکہ تو امریکہ ہے تو خشاہ زیادہ ہیں جناب کل بھی ہماری ڈسکریشن جو تھی وہ ہم نے شروع تو کی تھی دومیسٹک پولیٹکس ہے لیکن وہ خوم پھر کے خطے کی طرف دنیا کی طرف چلے گئی جناب ڈاکٹر فارق سلیم صاحب پاکستان میں جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں طبقائے فکر ہیں ہمارے جو لکھنے والے ہیں ہمارے جو کولننسٹ ہیں ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ سیاست کی اس حوالے سے باتشیف کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان ایک سٹینڈ ایلون کسیم کا یونٹ ہے دنیا کی جہرافیہ میں اور یہاں کے فیصلے صرف یہیں ہو سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہو رہے اور باہر ہو رہے ہیں تو یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے کیسے ہو رہا ہے ہمیں موقع ملنا چاہیے ہم کر کے دکھائیں گے اور میرے کے ساتھ جو ایک ناچیز ہے وہ ہمیشہ گزشتہ پر دیں دس سال سے بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کی طرح کی ریاستوں کو اس طرح سے سوورنیٹی حاصل نہیں ہے جس طرح سے ماضی اکدیم کی ریاستوں کو یا امریکہ کو حاصل ہے یا رشیا کو حاصل ہے جس طرح سے یونٹس سٹیٹس رشیا چین اور بہت حد تک انڈیا سوورن ہیں پاکستان سوورن ہے ہی نہیں اس طرح سے پاکستان نہیں ہے اس طرح سے سوورن آپ مجھے چیلنز کریں تو ہمیں اس پر ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آپ اپنی پالیسیز بھی اب خود سے نہیں بنا سکتے کیا لوگوں کو اس کا ادراک ہے یہ لوگ یہی کہتے رہیں گے کہ فاروق سلیم نے ٹھیک نہیں کیا اسود عمر نے ٹھیک نہیں یا کہ امران خان نے کو بٹن غلط دبا دیا لیکن تو آپ بلکل یعنی پھینڈل ہی نہیں کر رہے خود سے اگر سوورنٹی کو تھوڑا سام ڈیفائن کر لیں اور معاشی سوورنٹی کی اوپر آ جائیں جو بنیاد ہے آپ کی اوورال سوورنٹی دو دن پہلے ملٹری چیف نے نیشنل ڈیفنس یونسٹی میں کہا کہ اکنومک سوورنٹی کے بغیر کوئی سوورنٹی ممکن نہیں پچاس سال دیر سے کہا اچھا اب آپ ذرا تاریخ کو دیکھ لیجئے میں سمجھتا ہوں کہ دس سال پہلے آج سے صرف دس سال پہلے ریلیٹیولی سپیکنگ پاکستان کی اکنومک سوورنٹی بہت زیادہ تھی آج کے مقام اور اس کی وجہ یہ ہے تیکھیں انیس سو سنتالیس سے شروع ہو کے سن دو ہدار آٹھ اکسٹھ سال گزر گئے اکسٹھ سال میں پوری قوم نے صرف چھے خرب روپیہ ادھار اٹھایا تھا سکس ٹلین روپیز اور دو ہدار آٹھ سے لے کے جو دو ہدار اٹھارہ تک کا پیریڈ ہے پچھلے دس سال کا تیس خرب بن گیا وہ چھے خرب سے وہ چھے خرب سے تیس خرب بنتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس سے تھوڑا پہلے چلے جائیں پانچ گناہ زیادہ پانچ گناہ زیادہ انیس سو اکتر میں تیس عرب روپیہ تھا تیس عرب سے تیس ہزار عرب بنا دو ہزار اٹھارہ میں تو سوورنٹی ہماری لوس جو بسکلی ہوئی ہے جو ہم نے آگ لگائی ہے وہ پچھلے دس سال کا فینینشل ڈیزازٹر ہے یہ بھی آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے مجھے ایسا لگتا ہے دیکھیں میں حارون صاحب کی طرف بھی جاؤں گا اور میں نے غلطی سے کہا دیا وہ ہمارے ساتھ وائے سیٹلائٹ ہیں بائی فون نہیں دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے میں ان چند لوگوں میں ہوں گا پاکستان چند سو لوگوں میں جو دن رات پڑھتے رہتے ہیں اخبارات چیزیں ابزوب کرتے ہیں فیکر نوٹس بناتے رہے مجھے ہی ٹھیک طرح سے نہیں میں سمجھ سکتا میں نہیں کسی کو سمجھا سکتا میں جس ڈسکیشن میں جاتا ہوں یہ ڈسکیشن بھی نہیں ختم ہو پا رہی کہ یہ جو کرائیسس ہے یہ بنیادی طور پر کیوں ہیں اگر کمبائنڈ اوپوزیشن اور جتنے کرٹک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اوپوزیشن سوری جو ایکانومی ہے وہ محض سنٹیمنٹ سو جذبات پر چلتی ہے اور چونکہ اس گارمنٹ نے سنٹیمنٹ نائکیٹیف کر دی ہیں ورنہ مسئلہ کوئی نہیں تھا انرجی تھی لائن آرڈر کا مسئلہ ختم ہو چکا ہوا تھا ہم نے بیتہاشہ پاور پروجیکٹ بنا دیئے تھے اور گارمنٹ نے اور کرزے لے لینے چاہیے تھے آئیم ایف کے پاس جلدی چلے جاتے تنگز وڈ ہی بین کورٹ گارمنٹ کہتی ہے نہیں مسئلے اس قسم کے تھے کہ بہت مشکل تھے ہینڈل نہیں ہو سکتے تھے حسانی سے آپ کم اس کم یہ بتا رہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے اکسٹھ سال میں بیس فیصد لون اور صرف دس سال میں اسی فیصد لون اب در آپ پرسنٹیجز دیکھ لیجئے اکسٹھ سال ہم نے خرچ کیے اور ٹوٹل لون جو آج ہے اکسٹھ سالوں میں صرف بیس فیصد لیا اور پچھلے دس سالوں میں اسی فیصد ہم نے اس کے اوپر ایڈ کرنا اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا اس کا جواب تو جو ان دس سالوں میں حکمران تھے انہوں نے دینا ہے وہ دیتے ہی نہیں کہ آپ نے چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پہ آپ کس طرح کردہ جات پہ پہ پہنچ گئے آگ لگائی ہوئی میری ہے میری حکومتوں نے آگ لگائی ہے اس کے اوپر تیل چھڑکنے کے لیے پھر آیا ہے ہمیں پہنچ جاتا ہے اور باقی طاقتیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں دیکھیں ایکنومک سوورنٹی آج سے دس سال پہلے ہماری بہت زیادہ مضبوط تھی اس میں کوئی شک کی بات نہیں حروم رشی صاحب کیا آپ کیا کہتے ہیں مطبع میں لیمی فرم دی قویسچن کیا لوگوں کو جو سڑک پہ پاکستان کے لوگ ہیں جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہے یہ جو ڈاکٹر فارق سلیم صاحب نے کہا کہ پاکستان کی پیدائش سے لے کے دو ہزار آٹھ تک تو پاکستان نے بیس فیصد اپنے کرزے لیے ہیں اور جو اسی فیصد کرزے لیے ہیں وہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کے ٹائم پیرنٹ میں لیے ہیں کیا ایک عام شہری کو اس کا احساس ہے کہ پاکستان کی جو معاشی تباہی ہے جو ڈاکٹر فارق سلیم صاحب کہتے ہیں وہ ان دس سالوں کے درمیان ہوئی ہے ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے یہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ کچھ ابھی ہو گیا ہے پچھلے چھے مہینے ڈاکٹر صاحب انداز فکر کا معاملہ ہوتا ہے یا تو آدمی اپنی خواہش سے مغلوب ہوتا ہے یا اپنی عقل اور دانائی اور فہم استعمال کر کے تجزیہ کرتا ہے پاکستان قوموں کا مزاج صدیوں میں بنتے ہیں اس قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کی سہولت چاہیے ہماری خواہش پوری نہیں چاہیے ہم بڑے مکانوں میں رہتے ہیں شاندار لباس پہنتے ہیں شادی بیعہ پہ بے پناہ اخراجات کرتے ہیں بڑی بڑی گاڑییں رکھتے ہیں اور امیر ممالک سے بھی زیادہ سودہ زندگی ہم گزارتے ہیں اب ادراک تو کیا جا سکتا ہے اس کا بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں بہت سے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں اس میں دو پہلو ہیں ایک تو یہ انداز فکر کا معاملہ ایک سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے خان صاحب اٹھتے ہیں چیخو پکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ چور ہیں یہ لٹے رہے ہیں یہ ٹھاک ہیں چیزیں ٹھنڈے دل سے سمجھائی جاتی ہیں سلیکہ مندی سے سمجھائی جاتی ہیں بہت کمنیکشن گیپ ہے انہیں چاہیے ڈھنگ سے بات کریں اور چیخو پکار کرنے کی بھی دلیل سے سلیکے سے لوگوں کو سمجھائیں حقیقت تو بہرحال یہ ہی ہے یہ اتنی سادہ بات ہے کہ اگر ڈھنگ سے کہی جائے تو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن جب فضاء میں تلقی ہوتی ہے جب جذبات آپ تصادم کی ایموشنل بیلنس رہتا ہی نہیں ہے بلہ ہٹلر کیسے پیدا ہو جاتے ہیں دنیا میں مسولین ہی کیسے آ جاتے ہیں الطاب حسین کیسے پیدا ہو جاتے ہیں جب طبیعتوں میں توازن ہی نہ ہو غور و فکر کی خواہش ہی نہ ہو زندگی کے حقائق کا سامنا کرنے کا رویہ ہی نہ ہو تو سمجھیں گے آپ کیا خاک لوگوں کو اچھا یہ میں سے میں نہیں سمجھ چکا کہ حارون رشید صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں میں تو بار بار جو ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں اس سے ملتی جلتی باتیں وزیراعظم عمران خان خود کہتے ہیں ان کے بہت سے منسٹرز کہتے ہیں ان کی انفرمیشن منسٹر پشلے بھی کہتے تھے ابھی بھی کہتی ہیں فیصل ورڈا بھی یہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں حماد عظر بھی یہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں مراد سلیم بھی اٹھتا ہے یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے پھر لوگوں کو سمجھ تو پھر بھی نہیں آرہی اگر آپ ایک عام آدمی سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان نے بیڑا گرک کر دیا اس نے کنڈا کر دیا اس نے اکانومی کا کنڈا کر دیا تو لوگ تو بھی سمجھ چکتے ہیں بات یہ کہ جو پھل بویا گیا تھا گزشتہ دس برس میں نہیں عمران اگر آپ اگر مجھے اجازت دیں ایک آج جملے کی اجازت دیں اچھا اس پہ میری مجھے اگر آپ اجازت دیں میں ذرا سی بات کریں دیکھئے توجہ اس پہ نہیں ہے توجہ اور چیزوں پہ ہے یہ بات وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن جب فضا میں اتنی تلخی ہو اتنا تصادم ہو تو لوگ غور کرنے پہ امادہ نہیں ہوتے لوگ جذبات سے مغلوب ہیں اپنی پریشانیوں میں الجے ہوئے ہیں اور وہ فوری کسی نہ کسی طرح ریلیف چاہتے ہیں جو ستر برس انہیں ملتا رہا ہے بڑے عرصے تک کسی بھی نہ کسی وجہ سے ہمیں باہر سے امداد ملتی رہی اور لوگ آرام دے نسبتاً اس سے زیادہ آرام دے زندگیہیں گزارتے رہے جتنا ان کا حق تھا ٹیکس ہم دیتے نہیں ہیں دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ہمارا مزاج ہی نہیں ہے قانون کے پاس ذریعہ ریاست اور عام آدمیں ربط بھی نہیں ہم اس ملک کو اپنا ملکیں نہیں سمجھتے حکومت ایک غلق چیز ہے وہاں میں غلق چیز ہے اچھا جی اچھا تو بہی والی بات کے مطلب ہے بویا کسی اور نے میں بہت نہیں کہہ رہے ہیں ہسٹلیٹی اتنی پیدا کیری ہے میں اسی طرف آروں کہ جو انیشل جب آپ کا کہتے ہیں نا حکومت کا نقطہ آغاز سوڑ لوگوں کی بہت امیدیں تھی سب کو پتا تھا کہ حالات بہت مشکل ہیں انہوں نے جو پیکیجنگ کی میں سمجھتا ہوں جو کومنیکیشن گئے پایا کہ انہوں نے جو انمپورٹنٹ چیزیں تھی بہت زیادہ اس پر ان کا بہت زیادہ زور رہا اس میں آسٹلیٹی کی بات انہوں نے بہت زیادہ میرے خال میں وہ کارٹ اوور پلے کیا آسٹلیٹی کرتے مطلب ہے وہ آپ کر کے دکھا دیتے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اب ہاؤسنگ کی بات کرنی ٹوریزم کی بات کرنی بختلف چیزوں کی بات کرنی بند کر دی ہے اب پرائم منسٹر کے سمجھ آئی ہے کہ سارا مسئلہ بیلنس آف پیمنٹ اکانومی ایک آپ کو بگ پکچر لے کے چلتے ہیں جب آپ کا توجہ آپ یاد کریں کہ بحث کے اوپر اگر ہم توجہ اور سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی فروخت اگر اس کہتے ہیں ہمارے میڈیا پر ڈومینیٹ کر رہا تھا صحیح یا غلط تو اس کا مطلب ہے there was something terribly wrong کوئی بڑی گربڑ ہو گئی تھی کومنیکیشن میں حکومت کے اچھا پھر دوسری بات ہے کہ حسد عمر یقیناً bright star ہیں لیکن ان کو جو کچھ کہتے ہیں کون bright star ہے حسد عمر صاحب bright star ہیں پی ٹی آئے کے ٹھیک ہے نا لیکن وہ جو ہٹ وکیٹ ہوئے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مارکٹس کے ساتھ جو سرمایہ کار تھے ان سے صحیح طور پر بلاغ نہیں کر پا رہے تھے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ fundamental economy کے بعد میں صحیح ہوتے ہیں پہلے sentiment ٹھیک ہوتا ہے آپ جب تک sentiment اور sentiment ٹھیک کرنا جو ہوتے ہیں وہ حکومت کا کام ہوتے کہ آپ message صحیح دے رہے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ ہوئی کہہ رہے ہیں opposition کہہ رہی ہے کہ انہوں نے sentiment خراب کر دیا ہے sentiment یہ میں نہیں کہہ رہا ہے کہ اتساب کرنا کر کے sentiment خراب کیا میں دیگر بات کہتے ہیں کہ عمران خان نے چونکہ economy کے بارے میں negative بات کی corruption 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 کے بات کی مار ڈالا مار ڈالا ہر جگہ جس کی وجہ سے investor کا market کا لوگوں کا business community کا confidence دسٹرائی ہو گئے ابھی بھی business community یہی کیا ہے خاکان آوازی صاحب نے اس لحاظ سے بڑی articulated speech کی آج وہ صبح assembly میں کر رہے تھے انہوں نے کہا میں بھی پھر بتا رہا ہوں اس اہوان کو کہ آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ پکڑ دھکڑ یہ گرفتاریوں کی باتیں ڈیٹینشن لوگوں کے گھر میں گھسنا سونا پکڑنا اس سب سے economy اور بیٹ جائے گی this is what he said today میرے پاس ہوتے words میں آپ کو سونا دیتا دیکھئے دو چیزیں کی بات دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں ایک اتساب کی بات کر رہے ہیں انٹی کرپشن کیمپین کو اور اکنومک پالیسی کو ملا دیتی ہے کہ دو سو ارب ڈالر آ جائے گا ہماری معیشت چل جائے گی دیکھئے انٹی کرپشن کیمپین آپ کے دوسرے اداروں نے کرنی ہے اور وہ مسلسل چلتی رہنی چاہیے it's a process it's not an event in the long run وہ چلتی رہے گی وہ نیب نے چلانی ہے سپریم کورٹ نے چلانی ہے معاشی پالیسی جو ہے وہ آپ کے اکنومک منسٹریز نے بنانی ہے یہاں پہ غلطی یہ ہو گئی کہ معاشی پالیسی نہیں بنا پائے اور سارا انحصار کر دیا انٹی کرپشن کے پیسے آئیں گے اور یہ معیشت چل جائے گی جو آ نہیں سکتے نہیں دیکھئے ایک on record ایک کرپشن پرسپشن انڈیکٹ بنتا ہے دنیا پر میں اور اس میں جو سب سے لیسٹ کرپ کنٹریز ہیں وہاں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ تو یہاں پہ ہمیں انٹی کرپشن کیمپین کرنی چاہیے اس سے بھی سخت کرنی چاہیے اس سے انویسٹمنٹ بڑے گی کم نہیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی پالیسی ہونی چاہیے میں ایک بریک پہ دے لوں کہ اس معاشی پالیسی کے ساتھ ساتھ کے سیاست کہاں جا کے ٹھہرے گی ایک بریک ناظرین ویلکم بیک یہ ساری جو معیشت ہے اس کا پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا اور جو حکومت یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ لوگ ٹیکسس پہ نہیں کر رہے کیونکہ اب ایک دوسری طرف سے بھی صدا آ رہی ہے مسلسل جو یہ ہے کہ ہم تو بہت زیادہ ٹیکسس دیتے ہیں ٹیلی فون کے بل پہ دیتے ہیں بجلی پہ دیتے ہیں گیس پہ دیتے ہیں پیٹرول پہ دیتے ہیں سکرچ کارڈ جو خریدتے ہیں اس پہ دیتے ہیں جو پانی خریدتے ہیں اس پہ دیتے ہیں جو ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اس پہ دیتے ہیں جو کتابیں خریدتے ہیں اس پہ دیتے ہیں جو سکول ایڈوکیشن پہ کرتے ہیں اس پہ دیتے ہیں تو جب حکومت کہتی ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تو در حقیقت حکومت کہنا کیا چاہ رہی ہے روکس اب یہی سے شروع کرنا دیکھئے دوہزار آٹھ تھے وہ ایک اشاریہ پانچ خرب روپے تھے جو کل بجٹ پاس ہوا ہے اس میں سات اشاریہ دو خرب روپے کے پانچ گناہ زیادہ پانچ گناہ زیادہ مجھے ایک سو ترانویں ممالک ہیں یونائیٹ نیشنز کے ممبرز اس میں سے کسی ایک ملک کو اٹھا کے مجھے بتا دیجئے کہ اس کے دس سالوں میں پانچ گناہ اخراجات بڑھ گئے ہوں اب جب پانچ گناہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں آپ پاکستانی ٹیکسپیئرز کا خون بھی نچوڑ لیں آپ کے یہ اخراجات پورے نہیں ہو پائیں گے پاکستانی ٹیکسپیئر آپ کی تجوری بھرتا ہے اس تجوری کو خالی حکومت کرتی ہے تجوری اس تجوری کو بھرنے والے ٹیکسپیئرز ہیں انہوں کمت سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے خرچہ کیا خالی کہاں ہو رہے ہیں گیارہ سو عرب روپے کا آپ کا پبلک سیکٹر کا انٹرپرائز کا لاؤسس پاکستان سٹیل پاکستان پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی بھرت گئی ہوگی آپ ٹیک کہہ رہے ہیں ٹیک ہے میں نے سترہ سو عرب روپے کا آپ نے گردشی کردہ کھڑا کر دیا سترہ سو عرب کا ہے ایک ہزار عرب گیارہ سو عرب کا تو اگست میں تھا جب پیٹی آئی کی حکومت آئی تھی آج سولہ سترہ سو عرب پہ وہ کردہ کھڑا ہے دو بلین ڈالر کی گیس جس کو ہم آن اکاونٹڈ فور گیس کہہ دیتے ہیں جو انڈیپیڈنٹ پاپ روڈیسرز کو انسٹالل کپیسٹی پہ پیگ کر رہے ہیں وہ کتنا ہے دیکھیں ٹوٹل کردہ اس میں تھے آٹھ سو ستر عرب تو اندھوں نے پارک کر دیا ہوا جو دینا ہے پارک ہے جو بھی ہے لائیبیلٹی تو آپ کی میری ہے اس وقت تقریباً سترہ سو عرب روپے کا گردشی کردہ ہم کٹھا کر چکے ہیں اپنے پاور سیکٹر کے اندر گیارہ سو عرب کا آپ کہہ رہے ہیں تیرہ سو عرب کی پبلک سیکٹر اور یہ کیوں ہی کٹھا ہوتا ہے ہر دفعہ بکوز اس میں سے لوگ پے نہیں کرتے بکوز پی ایسو اب اس کا تیکھیں یہ یہ جو نیریٹیو ہے کہ پاکستانی ٹیکس چور ہیں یہ سو فیصد غلط نیریٹیو ہے اور یہ ان افسران کی نااہلی کا نتیجہ ہے جو نقصان کر رہے ہیں پبلک انٹرپائزز میں اور اس کو کور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس زیادہ وصول نہیں کر رہے ہیں آپ سوچئے کہ اگر آج ایک اشاریہ پانچ خرب روپے حکومت کے اخراجات ہیں یہ بھی تو ہے نا جو ایم ایف و ورلڈ بینک کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہندوستان کے مقابلے میں یا ترکی کے مقابلے میں کم ہے دیکھئے ایران کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے بنگلہ دیش کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے ایران ٹھیک تھاک ملک چل رہا ہے بنگلہ دیش کی آپ ترقی دیکھ لیجئے وہاں ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھئے ہمیں حکومت ہمارا ٹیکس وصول کرنے کے بعد ہمیں سرویسز کیا دے رہی ہے نوروے میں یہ چلا جاتا ہے ستر فیصد پہ اب آپ کہیں کہ ہمارا کیوں گیارہ بارہ پہ پڑا ہوا ہے وہ ستر فیصد کے افضل ان کو ملتا کیا ہے ہمیں یہاں پہ حکومت دیکھئے یہ آرگیومنٹ کہ آپ اور میں اور آمیس صاحب سارا مہینہ محنت کریں اور اس کے بعد حکومت اس پہ ٹیکس لگائے اور وہ پی آئی اور پاکستان سٹیل میں ڈبو دیں حرون رشید صاحب آپ نے چونکہ جب آپ پہلے بول رہے تھے بریک سے پہلے تو آپ نے بھی ایک جھولا بولا آپ نے کہا کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس نہیں دینا چاہتے اب یہاں پر ایک ایک اکنومک کومنٹیٹر ہے ڈاکٹر فرق صلیم صاحب کیونے کہتے ہیں کہ یہ بات در حقیقت صحیح نہیں ہے یہ بات آتا کہ ایک مفروضے پر مبنی ڈاکٹر صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں ایک پہلو سے وہ درست ہے ٹیکس تو عام آدمی دیتا ہے مالدار آدمی ٹیکس نہیں دیتا ہے یہ بھی ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں آٹھ پرسنٹ ہے لیکن ہمارے ہاں جاولک کے زمانے میں یہ سولہ پرسنٹ پہ تھا سولہ پرسنٹ کا مطلب آپ کوئی بارہ پہ کہا جاتا ہے یہ پتہ نہیں یہ صحیح فگر ہے یا نہیں دو پچیس پیسد اور اضافہ ہو جائے گا اگر سولہ پرسنٹ پہ ہو جو طاقتور آدمی ہے جو مالدار آدمی ہے وہ نہ صرف ٹیکس نہیں وہ ٹیکس نہیں دیتا وہ چوری کرتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے عوام کو وہ بہت زیادہ منافع کماتا ہے اور یہ دنیا کا عجیب ملک ہے جہاں صدر اور وزیر آزم اور وزرائیالہ کاروبار کرتے ہیں یعنی آپ تھانے دار کو اجازت دے دیں کہ وہ تھانے میں ایک ہوتل بھی کھول لیں اور کپڑے کی ایک دکان بھی کھول لیں اور ایک سنار بھی وہاں بٹھا لیں اور زیور پیچنے شروع کر دیں یہاں ایک پولیس ہے جس کا پولیس اس لیے بنائی جاتی ہے لوگوں کو ظلم سے بچائے وہ لوگوں پر ظلم کرتی ہے یہاں ایک ایف بی آر ہے جس کا کام ٹیکس جمع کرنا ہے مگر اس کے لوگ رشوت وصول کرتے ہیں ٹیکس جمع نہیں کرتے یہاں جس جگہ میں بیٹھا ہوں تھوڑے سے فاصلے پر ایک دفتر ہے وہ کہتے ہیں ہم دس ہزار پر ٹیکس دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ دو ہزار پر ٹیکس دیں اور آٹھ ہزار پر مجھے دیں میں اس آج میں کا نام بھی بتا سکتا ہوں اگر کوئی مجھ سے پوچھے مگر یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا حقائق سے آنکھیں بند کریں پھر انڈسٹرلائزیشن نہیں ہوئی ہم سب کو معلوم ہے نہیں ہوئی یوب خان کے زمانے کے بعد دینڈسٹرلائزیشن ہوئی ہم سب یہ لوگ تماشا دیکھتے رہے ہم تیرہویں بارویں صدی کی طرح رہ رہے ہیں اور اکیسویں صدی کی سہولیات انجائے کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ انڈا پہلے اور مرگی پہلے والی بیعت سایا ٹیکس جو ہے وہ دے جس کے پاس پیسہ ہو اور جہاں ہم ٹیکس لیتے ہیں اس مزہور سے جو پانچ سو روپے کی جاری کمانتا ہے خون پسینہ ایک کر کے اس سے چینی مہنگی دیتے ہیں گھی مہنگا دیتے ہیں اس سے کیسے ٹیکس لے سکتا ہوں عبر زیاد صاحب کو اس میں لانے دیجئے ناظرین میں نے جب بھی اس چیز کو اٹھانے کی کوشش کی ہے مجھے ایسا رگتا ہے کہ میڈیا بھی اس کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا جو ڈاکٹر فرق صلیم صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نے اپنا خرچہ وہ ایک اشاریہ پانچ خرب سے بڑھا کے سات اشاریہ پانچ خرب کر لیا جس میں کچھ ورہا تو ڈالر کی ویلیو سی بھی اس کا تعلق ہو شکتا ہے لیکن حکومت اپنے اخراجات کن چیزوں پہ کرتی ہے پاکستان میں اس حوالے سے جو بحث ہوتی ہے وہ بہت ہی ستائی ہوتی آ جا کے کہہ داتا ہے کہ ڈیفنس کا خرچہ بہت زیادہ ہے یا کہتیتے ہیں کہ پریزنسی میں توتے پال لیے ہیں فران گاڑی کا سائز اتنا کیوں ہے کوئی مانا خیز سبسٹینٹیو ڈسکشن یا آرگمنٹ جو ہے پاکستان کے میڈیا میں نہیں ہو پاتا کہ حکومتیں خرچہ کن چیزوں پہ کر رہی ہیں مجھے یہ شک ہے آمیر زیا صاحب کہ پاکستان کی حکومتوں کبھی اکاؤنٹبل رہی ہی نہیں ہے پاکستان کی حکومتیں کہتی ہیں ہم سوشل ویلفیر پہ اس قسم کا پیسہ خرچیں گے ہم اس قسم کا پیسہ خرچیں گے ہم یہ سڑک بنا لیتے ہیں ہم یہ موٹر وی بنا لیتے ہیں ہم یہ آرنج لائن کر لیتے ہیں ہم یہ میٹرو بنا لیتے ہیں ہمیں مانسیرہ ہزارہ موٹر وی بنا لیتے ہیں وہ لوگوں کو خوش کریں کئی بلین ڈالر یہاں لگ گے کئی بلین ڈالر وہاں لگ گے سو یہ جو گارمنٹ پاکستان میں آتی رہی ہیں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹبل فیل ہی نہیں کرتی ہیں در حقیقت وہ بادشاہ اس میں توتے رکھنے کا توتہ مینہ یا گاڑی کا سائز سولہ سو یہ دو ہزار یہ بہت چھوٹے ایشیوز ہیں اصل ایشیوز یہ ہیں کہ وہ اپنی پولیٹیکل نیڈ سبوری کرنے کے لیے اس قسم کے خرچے کرتے ہیں اس کا تعلق کوئی پرائیم منسٹر کے فورن ٹرپس کے ساتھ بھی نہیں ہے نہ اس کی گاڑی کے سائز کے ساتھ ہے میڈیا بار بار روز آپ دیکھیں اس قسم کی چیزوں کو اٹھا کے دھوڑتا رہتا ہے کہ جی یہ توتہ رکھ لیا مینہ رکھ لیا باہر کیوں چلے گئے ہوتل میں کیوں ٹھہر گئے these are not the issues بہت ستہی بات ہو رہی ہے ہماری ہیں بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور جو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اگر ساڑھے ساتھ خرب اور ایک اشاریہ پانچ کب زمین آسمان کا فرق زمین آسمان کا فرق اور بلکل دیکھیں جو سمجھنے والی بات ہے کہ ہم یہاں پہ وہ کہتے ہیں ستہی issues کے اوپر ہم زیادہ پھز جاتے ہیں ایک ہماری ہیں حکومتیں جو ہیں جو پشلے دس سال میں گر آپ دیکھیں انہوں نے ملک و راجوارے کی طرح چلایا راجوارہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے راجہ کی مرضی ہے جس طرح مرضی ہے آپ نے غیر مربوط طریقے سے آپ نے کہا یہ scheme جیسے آپ فرما رہے ہیں بھی شروع کر دیں پھر کوئی دوسری scheme لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے کوئی کنسسٹر ٹیلی scheme نیلی scheme نیلی پیلی ہے یہ آپ چلا رہے ہیں تو ایک تو یہ بہت بڑا issue ہے دوسرا issue یہ ہے کہ ہم جو جیسے ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ حارون صاحب کے انڈویجنل ہم تنقید کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں مطلب ہے ہم زیادہ نوحہ پڑھتے ہیں کہ جی آمیر زیا یہ دیانتدار آدمی نہیں ہے اور اس نے یہیے کام کیا لیکن مجھے وہ سسٹم الاغو کرتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ جو ہیں وہ لوگ جو بیمانی کرتے ہیں فلورش کر رہے ہیں اس کے اندر تو آپ اس کی طرف بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں اور تیسری یہ جو بہت یہ جو figure ہے ہم کو بالکل اس کا جو ماتم کرتے ہیں کہ جی اگر سٹیل میل بند کر دیں آپ تو اس کا مشہد کو زیادہ فائدہ ہو گئے اس وقت ان حالات میں بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو ہیں رقصان میں چلائے چلے جا رہے اور ایک بند سٹیل میل میں آپ پی آئیے سٹیل میلز ڈسکوس اور کیا ہے سر بتائیں زیادہ سٹیٹ اون انٹرپیمنٹ آپ سو چانوے ادارے ہیں چھے سو کپیسٹی بلین کی جو آپ کپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں جو اس سال کپیسٹی پیمنٹ آپ کو بیچتے ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے کانٹریکٹ ایسے کی ہیں اور اس حکومت تو بھی کر لی ہیں ایسے کانٹریکٹ اس حکومت کے دوران ابھی بھیلی کے کانٹریکٹ تو میں نہیں بھیلے کانٹریکٹ نہیں ہوئے بات کی ہوتی کہ آپ کا مطلب پورے سال کا لوڈ ایوریج لوڈ اگر دو ہزار ہے اور کپیسٹی آپ کی دس کی ہے تو وہ آٹھ ہزار آپ کو کپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں میں ایکسی تو جو ریل چیلنج ہے گامل کے لیے وہ تو یہ ہے کہ آپ سٹیٹ وونڈ انٹرپرائزز کو بیچ سکیں تھرہو اشفاف اور ٹرانسپیرنٹ پروسس آپ انسٹرال کپیسٹی کی اگریمنٹ کو ری نیگوشیئیٹ کر سکیں یہ ایکسیل چیلنج اینجی مکس آپ صحیح لے کر آئیں کہ آپ کا یہ نوع جو آپ کے نصار ہے بہت ایمپورٹر اس کے اوپر اینجی کی چیز فرنس آئل کے اوپر یا دیگر چیزوں پر اس پہ آپ کمی کریں اینجی پہ بہت زیادہ آپ سوچیں کہ ہم کیسے انیجی مکس بنائیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ پورا سال جو ہے ہمیں جو لاسز میں ہم لوگ جا رہے ہوتے وہ نہ جا رہے ہوں یہ چیلنجز ہیں لیکن اصل مسئلہ ہے کہ جی اسٹریکشل ریفارمز کا ہم لوگ لفاظی کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں لیکن کوئی بھی حکومت جو ہے اس چیز میں ایک ٹیکس نیٹ کے اوپر میں بات کہنا جاتا ہوں دیکھیں ہم پچھلے پچاس سال سے سن رہے ہیں کہ حکومت ٹیکس نیٹ بڑھانا جاتی ہے بڑھتا کیوں نہیں میں سوچ رہا تھا کہ ہر حکومت یہ کوشش کرتی ہے کچھ نہ کچھ تو بڑھا ہے نا پہلے تو پتہ نہیں پانچ سو پانچ لاکھ لوگ تیس سال کا بچہ کیا کمائی کرتا ہے پچاس فیصد خواتین ہیں ان کا جو لیبر پارٹیسپیشن ریٹ ہے وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اب جو خاتون خواتین لیبر فورس میں نہیں ہیں وہ آپ کو ٹیکس کہاں سے دیں گی وہ تو لیبر فورس میں نہیں ہیں ان کے یہ ٹیکس ریٹرن بھرنا بھی ایک اچھا خاصا بڑا کامپلیکیٹر پروسس اگر آپ کی انکم بھی نہیں ہے تو آپ ٹیکس ریٹرن کیوں بھریں گے وہ تو تھریشورڈ دیا وہاں حکومت نے خود سے اچھا پھر تھریشورڈ تو بہر کام کر دیا اب تو چھے لاغ پر کر دیا اگر آپ لیبر فورس کا حصہ ہی نہیں ہے تو آپ کی تو انکم زیرو ہے نا تو آپ انکم ٹیکس ریٹرن کیا بھریں گے اس کے اندر تو یہ اچھا یہ کہا صحیح ہوا کہ گارورمنٹ اور اس کی بیروکترسی نے آئی ایم ایف و ورلڈ بینک کے جو آرگیمنٹ گلوبل آرگیمنٹ ان کو بائے کر لیا ہے without necessarily examining them اس کو critically evaluate نہیں کیا گیا لکھ لکھ کے کالنم شواللہ مسکون ان ایکسپٹ کر لی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عورتیں دیکھیں ان کی اپنی فیور میں بھی یہ ہے نا دیکھیں آپ پی آئی اے میں ملازم ہیں آپ پی آئی اے کو چلا رہے ہیں آپ نے اتنا سارا نقصان کر ڈالا ہے اب یا تو آپ الزام اپنے اوپر لے لیں کہ جی میری غلطی ہے یا آپ یہ کہہ دیں کہ جی ٹیکس پر ٹیکس ہی نہیں دے رہا تو وہ آسان کام ہے کہ آپ کہہ دیں ٹیکس پر ٹیکس نہیں دے رہا ہے آپ ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں اور ان سارے اداروں میں ڈبوتے چلے جائیں یہ در موٹے موٹے جو سٹیٹ وونڈ انٹرپرائزز ہیں ایک سٹیل میلز ہے ایک آپ کا پی آئی اے ہے اس کے علاوہ کیا ہے دیکھیں کوئی ایک سو پچانوے ادارے ڈیفرنٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں عجیب عجیب ناموں کے ادارے چل رہے ہیں اس میں پوری کی پوری ہر آر کی ہے ڈیریکٹرز بیٹھے ہیں اسسسٹن ڈیریکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بڑے پاتچے ہیں اس پہ اگر یہ لوگ توجہ دے لیں سٹیل میل پی آئی اے پاکستان میل ویز ڈسکوز دیکھیں آپ نے جو اپنی دسکوز کو پرائیوٹائز کر دیں یہ جو ڈسٹریبیوشن الیکٹرزٹی کے نیٹورکز ہیں جو کمپنیز ہیں ان کو پرائیوٹائز کر دیں اچھا اس کا نیریٹیب بھی دیکھیں کتنا غلط پھیلیا جا رہا ہے سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ سارفین چوری کر رہے ہیں سارا بوجھ اس پہ ڈال دیا یہ فوکس نہیں کیا جاتا ہے کہ جو انڈیپینڈ پار پروڈیوسر اس خطے کی مہنگی ترین بجلی بنا کے دے رہے ہیں اس کو آپ کس خاتے میں ڈالیں گے فاروق سلیم صاحب نے بہت ہی اہم سوالات اٹھائے ہیں کہ پاکستان میں جو اصل ڈیبیٹ ہے جو ہونی چاہیے وہ غالباً نہیں ہو پا رہی آفٹر دی بریک ناظرین ملکم بیک ناظرین ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب میں جو ایک اہم سوال اٹھایا یہ اسی سوال سے ملتا جلتا ہے اگر اگزیکلی وہی نہیں ہے جو گزش تک کئی دنوں سے میں اس پروگرام میں اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں ایک طرف خرچہ ہے دوسری طرف آمدنی ہے حکومت میں سلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اسے اپنے ٹیکس ریونیو کو اور آمدنی کو بڑھانا ہے اور اس کی وجہ سے ترہ ترہ کی مشکلات اور پولیٹکل پرابلمز بھی حکومت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن دوسری طرف حکومت اس چیز کا کوئی حساب کتاب نہیں کر رہی کہ وہ اپنا خرچہ اور اپنے لاؤسز کس طرح سے کم کر سکتی ہے اس پہ باتیں انتہائی نمائشی لیول کی ہوتی ہیں یہی سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں جو آپ نے ڈاکٹر صاحب ساڑھے ساتھ خرب روپے کے خرچے کی بات کی ہے سیون پوائنٹ ٹو سیون پوائنٹ ٹو جا رہی ہے اس کے اندر جو یہ تقریباً گینہ سو یا بارہ سو عرب روپے حکومت ضائع کر رہی ہے سٹیٹ اون انٹرپائزز میں جس میں پی آئی اے ہے جس میں سٹیل میلز ہے جس میں ڈسکوز ہیں جس میں پتہ نہیں اور بہت سی کمپنیز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے جی جی اب اس کو درہ پوائنٹ کو دیکھ لیے اگر پرجل صاحب واپس لگا دیں اس سکرین پہ سات اشاریہ دو خرب کے ٹوٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر اس میں ایک نکتہ آپ دیکھئے کہ ڈیفنس جو الوکیشن ہے وہ ایک اشاریہ ایک خرب کی ہے یعنی کہ تقریباً پندرہ فیصد پورے بجٹ کی مطلب امون میرے گھر میں بھی کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی پجاس فیصد پیسہ تو ہمارا ڈیفنس میں چلا جاتا ہے یہاں پندرہ فیصد الوکیشن ہے سارا خرچہ بھرنے کے بعد سارا خرچہ بھرنے کے بعد اور دوسری بات یہ سیکھئے کہ گیارہ سو ارب کا آپ نے ڈیفنس کو دیا اور گیارہ سو ارب بھی آپ نقصان کر رہے ہیں پبلک سیکٹر انٹرپائزز میں یعنی کہ اگر پبلک سیکٹر انٹرپائزز کا لاؤس نہ ہو تو آپ کا ڈیفنس کا بجٹ مفت میں نکلتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا سوال جو ہے دیکھئے ہم یہ جتنی بھی انٹرپائزز چل رہی ہیں یہ جب نقصان کرتی ہیں تو یہ اپنی بکس پہ لون لیتی ہیں یہ حکومت گارنٹی کرتی ہے بینکوں سے لون لے کے وہ خزارہ پورا کیا جاتا ہے یہ یہاں پہ جو سب سے ٹاپ پہ ہٹ دیا جنرل پبلک سرویسز جو اس سال دو اشاریہ نو کرب روپیہ ہم نے سود کی مد میں دینا ہے جو پچھلے سال صرف ایک اشاریہ چھے تھا آپ غور کیجئے ذرا ایک سال کے اندر ہماری جو سود کی مد میں ہم الوکیشن کر رہا ہے پچھلے سال ایک اشاریہ چھے اس سال دو اشاریہ نو کرب روپیہ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ساڑھے آٹھ فیصد سے انٹرسٹ جو قائبور چل رہا ہے وہ اب پہنچ گیا ساڑھے تیرہ پرسنٹ پہ تو ایک تو وہ جو آپ نے گیارہ سو والا سوال کیا سارے کے سارے حکومت حکومتی ادارے جو نقصان کرتے ہیں وہ سود کی مد میں جنرل پبلک سرویسز کے اندر آ جاتے ہیں اچھا آمیر جیسی صاحب جب اسے کہتے ہیں سٹیٹ رون انٹرپرائزز کو نواز شریف صاحب کی حکومت پی آئیے کو پرائیوٹائز کرنا چاہا اس وقت فوری طور پر میڈیا میں کہ یہ تو ایک انسائیڈ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اندر بیٹھے ہوئے لوگی کمپنیاں فرنٹ پہ کھڑی کر کے جو بھی حکومت کرتی ہے نواز شریف صاحب نے سنسیریٹی کے ساتھ پی آئیے کو پرائیوٹائز کرنے کی کوشش کی دو لوگ مر گئے کراچی کے اندر یونین بازی ہو گئی فائرنگ ہو گئی سارا ڈراما ٹھکوصلہ ہو گیا میڈیا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی انٹریجنسیا پاکستان کا میڈیا پاکستان کی جوڑیشری بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے یہ جو سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں یہاں سے لوگوں کو صرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں یہ نون پرڈکٹیویوز ہے یہ آرگنیزیشن سرو نہیں کر پا رہی ہیں اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود ہم اس کو فارق بھی نہیں کر پا رہے ہیں ان کو صرف فارق کر دینے سے ہی آپ کے نقصان ختم ہو جاتا ہے میں نے وہی جیسے ارز کیا تھے کہ اگر آپ بند کر دیں گے تو آپ کے پیسے بچیں گے نا لیکن ہماری ہیں ایک تو ہر چیز جو ہے ایک جذباتی مسئلہ بن جاتی ہے انا کا مسئلہ بن جاتی ہے آپ دیکھیں ہماری جو پولٹیکل ڈسکورس ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ بہت اہم سیاسی جماعت ہے اس ملکی مطلب دوسری تیسری بڑی جماعت ہے وہ ایک پوزیشن لے لی تھی کہ جی پریوٹیزیشن نہیں ہوگا اچھا ان کے بعض اوقات جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو ان کا جو فائننس منسٹر ہوتے ہیں جس میں فیض شیخ صاحب بھی تھے وہ پریوٹیزیشن کی بات کرتے ہیں تو جو سلوشن ہوتے ہیں وہاں پر مضاہمت آنا شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ جو ہر کہتے ہیں پارٹی کی جو یونین ہے وہ اپنا کلاوٹ یوز کرتی ہے جو انٹی ریفارم ہوتا ہے اور جو پروٹیشنسٹ ہوتا ہے کہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو اپنا شیڑیں اور یہ ہم چیز بار بار دیکھ رہے تھے کہ ایک ہماری اچھی پریوٹیزیشن ہوئی جس کو میں کہتا ہوں کے الیکٹرک میں بھی لوگ سوال یہ نشان اٹھاتے ہیں پی ٹی سی ال کی اور کے الیکٹرک کے الیکٹرک کی ہوئی اب مجھے کراچی سے میرا تعلق ہے مجھے پتا ہے کہ جب تک حکومت کس میں چل رہی تھی تو وہاں پر کیا گند ہو رہا تھا اور لوگوں کی کیا حالت اب بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیکن اب آپ دیکھیں اتن ہی نہیں ہوتی کہ وہاں پر جو اس کی کی الیکٹرک کی پرفارمنس سے بہتر ہوئی ہے آپ کے گلے میں جو ایک ڈھول پڑا ہوا تھا مطلب پیسے دینے پڑتے تھے کی الیکٹرک کو وہ بھی ختم ہو گئے اب وہ چار گناہ بڑھ گئے ہیں جو سبسیڈی پرائیوٹیزیشن سے پہلی دی جا رہی تھی اب چار گناہ زیادہ سبسیڈی دینی پر رہی نہیں وہ پروفٹ بھی بھی تو مطلب پہ اپنی بکس پہ وہ دکھا بھی تو رہے نا وہ پورا کا پورا گورنمنٹ کو اس پہ نہیں آ رہے مطلب پہ ٹھیک ہے وہ ایک الگ بحثے کے الیکٹرک پر وہ حروم رچی صاحب آپ نے بات چروع کی تھی بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ لوگ ٹیکس نہیں پے کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے اور بعد اب یہاں پہ پہ پہنچتی ہے کہ جو اصل میں سیاسی طور پر مشکل ڈیسیشنز ہیں سٹیل ملز کو بیچنا پی آئی اے کو بیچنا ڈسکوز کو پرائیوٹ آئیز کرنا اور بہت سے جو لاس میکنگ سیکٹرز ہیں حکومت جن کو چلا رہی ہیں ان کو بیچنا وہاں پر جو ایک مشکل سٹیپ ہے کیونکہ لوگوں کو وہاں سے تنخواہیں مل رہی ہے ان لوگوں کا جو سم ٹوٹل ایفرٹ ہے اس کا ایکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب آپ ان کو بند کریں گے وہ سڑک پہ آ جائیں گے اصل میں یہ سیاسی مسئلہ ہے وہاں پہ جو ڈیفکل پولٹیکل ڈیسیشن میکنگ ہے وہ گورنمنٹ وہاں پر بھی نہیں کر پا رہی یہاں پر بھی نہیں کر پا رہی ہے ایف پی آر کے حیول پہ اب پھر اس کا مطلب ہے کہ تو پھر کوئی کنسنسس نہیں ہے آپوزیشن گورنمنٹ و معاشرے میں کہ کرنا کیا ہے کنسنسس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کنسنسس ہو تو بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ لوگوں سے پوچھیں اگر آپ بچوں سے یہ پوچھیں کہ وہ سکول جانا چاہتے ہیں یا گھر پہ رہنے چاہتے ہیں تو بچے تو گھر پہ رہنے چاہیں گے سکول تو نہیں جانے چاہیں گے اگر آپ دفتر کے کسی کارکن سے پوچھیں کہ اسے کام کرنا پسند ہے یا تفریق کرنا پسند ہے تو وہ لارس گارڈن جانا چاہے گا وہ کام کیوں کرنا چاہے گا کسی کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فیصلے کرنے چاہیے گیارہ سو ارب رپیہ میرے ذہن میں یہ فکر اس طرح نہیں تھا کتنا ہی ہمارا ڈیفینس کا خرچہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح سے واضح کیا شرم کی بات ہے اعتداد حسن صاحب نے فرمایا کہ یہ پی آئی اے جو ہے یہ ماں کے زیبر کی طرح مقدس ہے اگر ماں کا بچہ مر رہا ہو تو ماں اپنا زیبر بچائے گی یا اس کا علاج کرائے گی اور یہ ایک عجیب و غریب تھیوری ہے کہ جناب وہ ارینجمنٹ کر کے پی آئی اے کو بہتر بنا کے پھر یہ کریں گے پھر بھیج جائے لیں گے کتنی اہمکانہ بات ہے جب ایک بہت اچھا ڈاکٹر ملے گا تو میں اپنے مرس کا علاج کروں گا پھر میں اپنی چوٹ ٹھیک کروں گا پھر میں میرا زخم اندبل ہونے چاہیے وہ خدا کے بندے خون رس رہا ہے ملک برباد ہو رہا ہے اور ہم دنیا کے سامنے بھیک کا ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں ساری دنیا میں ہماری توہین ہو رہی ہے ہمیں حقائق کا ادراک کرنے چاہیے ان سے جان چھوڑانی چاہیے کہ جی وہ فرنٹ پین آ جائے گا وہ خرید لے گا کیا اندیشوں پہ فیصلی کی جاتے ہیں کیا کیاس اور گمان پہ اپنا ججمنٹی جاتی ہے بھئی ایک اہمکانہ بات ہے خوف میں اور دباؤں میں اچھا انہوں نے تو نہیں کیا تھا پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا تھا نون لیگ نے نہیں کیا تھا عمران خان صاحب کو کسی نے روکا ہوا ان کے اہمک ساتھیوں نے روک رکھا ہے جنہیں زندگی کے حقائق کا کوئی ادراک نہیں ہے بہت چکے آمیر زیاد صاحب کا ڈاکٹر فارق سرید صاحب کا حرون رشید صاحب کا وقت ہمارا ختم ہوا آپ نے پاکستان کی پولٹیکل ایکانومی کے حوالے سے یہ ریبیٹ دیکھی اگر اس سے ایک میسج نکلتا ہے کہ بہت سی وہ ریبیٹ بہت سی وہ سوالات جو اٹھنے چاہیے وہ نہیں اٹھ رہے ہیں کسی غالباً اور ہی ڈیریکشن میں ڈسکوشن ہو رہی ہے آج اتنا کل پھر آپ سے ملکات ہوتی بہت چکے ہیں